کراچی کی سڑکوں پر چلتا ہوا یہ رکشہ دیگر رکشوں سے ذرا مختلف ہے کتاب گاڑی کہلانے والے اس رکشے کی آج منزل کورنگی ٹاؤنشپ کا یہ سرکاری سکول ہے جہاں بچے دلچسپ کہانیاں دیکھنے کے ساتھ پڑھیں گے بھی اور پھر کھیل ہی کھیل میں بہت سا سیکھیں گے بھی ایسی کمیونٹیز میں جاتی ہے جہاں پر لائبریری یا پڑھنے کی کوئی خاص سہولت نہیں ہے اس رکشے کو ہم لوگ نے کتاب گاڑی بنایا ہے اور وہ ایسی جگہ پر جاتی ہے جہاں پر کوئی لائبریری نہیں ہوتی اور بچے وہاں پر بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں کتابیں گھر لے کر جاتے ہیں ریڈنگ بہت ہی اہم کمپوننٹ ہے چاہے وہ بیسک ایڈگیشن کی ہم بات کریں پرائیمری لیول کی تو وہیں سے بچہ سیکھتا ہے اور ریڈنگ کی اگر اسے عادت ہوگی تو اس کی نولیج سٹینٹھن ہوگی نولیج بڑھے گی ایک بڑا تھریشورڈ ہوگا اس کی کوگنیشن بڑھے گی لیکن اس طرح کی ایکٹیوٹیز مسلسل ہونی چاہیے دو مہینوں میں لاکھوں لوگ اپنی نوکریات کھو بیٹھے ادارہ تعلیم و آگاہی نے کتاب گاڑی کا یہ سلسلہ لاہور اور پھر کراچی میں چند سال قبل شروع کیا تھا جس کا مقصد ان شہروں کے کم آمدنی والے علاقوں میں بچوں کی پڑھائی لکھائی کی صلاحیت کو بڑھانا ہے لیکن اس کتاب گاڑی میں صرف کتابیں ہی نہیں بلکہ مختلف سرگرمیوں اور ڈاکومنٹریز کی مدد سے بچوں کو ایک وسیع دنیا سے روشناس کرایا جاتا ہے شترنج، لڈو، سکریبل جیسے بورڈ گیمز کے ذریعے ان کی سوچنے اور عمل کرنے کی اہلیت کو بھی پروان چڑھایا جاتا ہے بچوں کو پتا چلے سٹوریز کیا ہوتی ہیں، سٹوریز پڑھتے کیسے ہیں، ان کو پڑھ کے کیا ہوتا ہے تاکہ وہ سٹوریز پڑھیں گے، خود بھی لکھیں گے، ان سے وہ دس قویشنز بھی آگے کرتے ہیں، کہانی سنتے ہیں، کہانی پڑھتے ہیں لیکن کتاب گاڑی اور اس کے ذریعے بچوں کو میسر آنے والی سرگرمیاں اس جیسے سکولز کا مستقل حصہ نہیں ان کے لیے دوسرے وسائل کے ساتھ اساتذہ کی تربیت کی بھی ضرورت ہے اگر ہم اپنے ٹیچرز کو اچھی ٹریننگ کراتے ہیں اور جیسے کہ ٹیکنالوجیکل، پیڈاگوجیکل یا ان کے کونٹینٹ نولیج کو اور انہانس کرتے ہیں کہ پیسٹی بیلڈنگ ان کی ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز مختلف جو ہیں، وہ ان کے ذریعے سے اور ڈیجیٹل ایکیپمنٹ کے ذریعے سے اگر وہ کلاس روم میں اپنی لیسن پلینک کرتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں اپنی نولیج تو بچوں میں سٹینٹھن ہوگی نولیج اس پروجیکٹ سے منسلک رضاکاروں کی رائے میں ایسی سرگرمیاں بچوں میں سماجی اور جذباتی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے ساتھ ان کی تخیلاتی صلاحیتوں کی بھی برپور نشونما میں مدد دے سکتی ہیں بچوں کا کانفیڈنگ لیول ایسے ہوتا ہے کہ ہم انہیں فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ آپ خود کریں آپ خود پڑھیں ابھی ہم نے ایک بچے کو بلایا تھا وہ بچہ بہت اچھے سے انجائے کر کے دوسرے بچوں کو سنا رہا تھا تو اس میں بچے کوئی شائع نہیں ہوتا کوئی گھبراتا نہیں ہے سب اپنی مرضی سے کھیل رہے ہوتے ہیں کسی کو کوئی قید نہیں ہوتی کہ آپ نے یہی کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا سب اپنی مرضی سے کر رہا اسکولوں سے متعلق تحقیق کرنے والی اثر پاکستان نامی دنظیم کی تازہ ترین سالانہ ریپورٹ کے مطابق ملک میں پرائمری سکولوں میں پڑھنے والے چوبیس فیصد سے بھی کم بچے اردو پڑھنے اور جمع تفریق کے سادہ سوالات حل کرنے کے قابل ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کو غیر روایتی اور کھیل کھیل کے انداز میں پڑھانے سے اس میں غیر معمولی اور تیزی سے بہتری ممکن ہے محمد ساقب وائس آف امریکہ کراچی